دوستو یہ بٹ گیٹ کی ویب سیٹ میرے سامنے اوپن ہے اور یہاں پہ کرپٹو کرنسی کا کلکولیٹر ہے یہاں فرض کر لیجئے میں سیلیک کرتا ہوں بٹ کوئن اوکے تو یہاں پہ بٹ کوئن سیلیک کر کے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس فرض کر رو ایک بٹ کوئن ہے تو یہاں پہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بٹ کوئن 59,000 US ڈالر کے برابر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ میں کوئی بھی کرنسی یہاں پہ سیلیک کر لیتا ہوں میں نے LTC سیلیک کر لی ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں میرے پاس 10 LTC ہیں تو اس کی ویلیو ہو گئی 663 US ڈالر تو یہ آپ کا ایک کرنسی کلکولیٹر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہیمسٹر کامبیک کا کرنسی کلکولیٹر کس طرح کا ہوگا اور ہیمسٹر کامبیک کی فیوچر میں ویلیو کیا ہو شکتی ہے آج کیا ویلیو ہے اور ہم کس ویلیو پہ کس قیمت پہ بائے انسل کر شکتے ہیں دیکھئے گا ایک اور کمال کا پلیٹفرم میرے سامنے ہے اس کا نام ہے coincodex.com اوکے جی یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ میرے پاس 100 ہیمسٹر کامبیکٹ ہیں تو پاکستانی کرنسی میں اس کی ویلیو بنتی ہے 6265 روپے پاکستانی کرنسی کی بات کر رہا ہے یہاں سے میں ساتھ INR میں لے لیتا ہوں تو INR میں اس کی ویلیو چیک کر لیتے ہیں کہ INR میں اس کی کتنی ویلیو بنتی ہے اوکے دوستو تو یہاں پہ INR میں بنتی ہے 4626 روپے یہ آپ کا ہیمسٹر کامبیکٹ کا کرنسی کلکولیٹر ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہیمسٹر کامبیکٹ کی ہمیں ویلیو بتائی جا رہی ہے یہ کس بیس پہ ہے اور بہت سارے پلیٹفارم پہ ہمیں یہ اگزیکٹ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دس ملین ہیں سو ملین ہیں ایک ملین ہے تو آپ کو ایک ملین ہیمسٹر کامبیکٹ کوئن کے بدلے میں کتنے ڈولرز ملیں گے کتنے روپے ملیں گے یہ سب کچھ ہمیں بتا کے ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اب آپ گوشت سنا دوستو پہلی بات یہ ہے کہ جو پلیٹفارم ابھی میں نے آپ کے سامنے شیر کیا ہے یہ ان کرنسز کے بارے میں ہے جو آوریڈی لسٹ ہو چکی ہیں جن کی پرائس سٹینڈرائز ہو چکی ہے جن کی پرائس کو سب نے ایکسپٹ کر لیا ہے یہ ان کی پرائس ہے یہاں پہ دیکھئے گا کافی ساری کرنسز آپ کے سامنے یہاں پہ ہیں جن کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگزامپل کے طور پر میں یہاں پہ ایتھریم کو لیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایک ایتھریم کی ویلیو جو آتی ہے تو میرے پاس ایک ایتھریم کی ویلیو یہاں پہ تقریباً بنتی ہے دوہزار پانچ سو چوبیس ڈالر تو یہ ایکچول کرنسی کلکولیٹر ہے بٹ یہاں پہ ہمارے کچھ مہربان دوستوں نے ہیمسٹر کومبیکٹ کا کرنسی کلکولیٹر بھی یہاں پہ رکھ دیا ہے اگر فرد کرو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں وان تھاؤزنڈ ہیمسٹر کومبیکٹ ٹین تھاؤزنڈ ہیمسٹر کومبیکٹ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ون لیک ہیمسٹر کومبیکٹ یا میں لکھتا ہوں یہاں پہ ون ملین ہیمسٹر کومبیکٹ تو یہ دوستو یہاں پہ بنتے ہیں چھالیس ملین انڈین روپیز اور اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں یو ایس ڈی میں تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یو ایس ڈی میں بنتے ہیں ایکشن میں جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ چھبیس کو ہیمسٹر کومبیکٹ اپنا ویڈرہ دے رہا ہے ڈیفرنٹ ایکسچینجز پہ لسٹ ہو رہا ہے تو اس طرح کے ہمارے سامنے سکیم آنا شروع ہو گئے ہیں یاد رکھی گا کوئی بھی اگر کوئن مارکٹ میں آتا ہے اس کی ویلیو تین چیزوں پہ بیس کرتی ہے تین اس کے کرائٹیریس ہوتے ہیں نمبر ون اس کو کتنے بڑے انویسٹرز ملتے ہیں جیسے اگزامپل کے طور پر ہمسٹر کومبیکٹ کے بارے میں یہ بھی پریڈٹ کیا جا رہا ہے کہ this airdrop worth is 1 billion اس کی worth 1 billion ہو گئی اب یہ نہیں پتا کہ یہ 1 billion ہمسٹر کومبیکٹ نے خود سے جنریٹ کیا ہے یا انویسٹرز سے لیا ہے but ہمسٹر کومبیکٹ کی اپنی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ have you heard the latest about ہمسٹر کومبیک this tape tap rolling game where you play as a hamster CEO's making ways for turning down investment offers some big venture capital firms کہ ہم نے بڑی سا reforms کی offers کو reject کر دیا ہے مطلب total پیسہ اس کے پاس اپنا ہے ابھی تک ہمسٹر کومبیکٹ نے officially یہ announce نہیں کیا کہ وہ 10 billion dollar کا airdrop دے گی یا 1 billion dollar کا airdrop دے گی جب وہ 10 billion, 1 billion, 100 billion جتنے کا بھی announce کرتے ہیں اسی حساب سے دیکھا جائے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس کتنی community eligible ہے یاد رکھئے گا اگر ہمارے پاس community بن جاتی ہے 300 million کی 300 million میں سے 1,500 million, 200 million eligible ہوتے ہیں پھر دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو 10 billion کا یہاں پہ investment پڑا ہوا ہے اس میں سے کتنے token circulate کیے جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ airdrop کی value calculate کی جا سکتی ہے اور most important ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو airdrop دیا جا رہا ہے کونسی exchange پہ دیا جا رہا ہے example کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو لوگ بائنانس پہ آئے تھے انہوں نے dogs coin کا اچھا airdrop دیا تھا زیادہ benefits ہوئے تھے ان کو تو بالکل دیکھا یہ جائے گا اگر hamster compact ہمارا بائنانس پہ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا airdrop لینے میں کامیاب ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو pro date دیتا چلتا ہوں کہ آپ ایسا کرو اگر آپ کے پاس دو موبائل ہیں تین موبائل ہیں یا جتنے بھی ہیں سارے موبائلز پہ آرچہ ہی آپ hamster compact کا cipher code daily reward combo codes اور mini game وغیرہ start کر دیجئے یہ آپ کو future میں بہت بڑا benefits دے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی community ہماری disqualify ہونے والی ہے کیونکہ ہم لوگ shortcut سے تو باز نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ fake keys لینے سے fake طریقے سے سارے tool use کرنے سے باز نہیں آ رہے تو یہاں پہ hamster compact ایک بڑی community کو disqualify کرنے والا ہے تو اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑا air drop لیں تو فوراں سے proper way میں کام کرنا شروع کر دیجئے بائنانس پہ ایک آنٹ بنا لیجئے ویڈیو میں نے اس پہ بنا دی ہے نیچے description میں لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اکاؤنٹ بنانا شروع کر دیجئے اگر آپ او کے ایکس پہ بنانا چاہتے ہیں کیو کوئن پہ بنانا چاہتے ہیں بائی بٹ پہ بنانا چاہتے ہیں بٹ گیٹ پہ بنانا چاہتے ہیں جس پہ بنانا ہے کمنٹ کیجئے میں دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا issue کوئی نہیں ہے بٹ ابھی تک اگر آپ ذہن میں یہ رکھو گے کہ میرے پاس ایک ہزار بلین ہو چکا ہے اور مجھے کم از کم آپ جس ڈریکشن میں کام کر رہے ہو وہ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے پروپر ہونی چاہیے اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس دو تی نیوز آتی ہیں کہ ائر ڈراب کا سائز کیا ہے کتنے بلین کا ہے کتنے بلین ٹوکن دیے جائیں گے اور پروپر لی کس ایکسچینج پہ لسٹ کیا جائے گا ابھی تک او کے ایکس بائی بیٹ یا یہاں پہ یا یہاں پہ میٹ گیٹ کی نیوز آ رہی ہیں ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں بٹ بائنانس ابھی تک ویٹنگ میں ہے اس کا ویٹ کرنا بڑا ایمپورٹن ہے تو اس لیے آپ بجائے کسی سکیمرز کے ہاتھوں بے وکوک بنیں آپ نے بچ کے رہنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی نقشان نہ ہو اس لیے دوستو ساری ویڈیوز بنا بنا کے آپ کو بتائے جاتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا ایمپورٹن ٹائم آنے والا ہے اور اس ٹائم کو آپ نے پروپرلی یوز کرنا ہے یا ہوکے جی تو ابھی تک کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کرنا تھا نیکس ویڈیو میں پھر ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے بتا دوں جس یوٹیوبر کی آپ ویڈیو دیکھیں اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور سوچا کریں کہ اس نے یہ جو نیوز دی ہے ایکچل اس کا سورس کیا ہے کون سی ویب سیٹ سے لی گئی ہے کون سے ٹیلی گرام کے چینل سے آئی ہے کون سے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ سے آئی ہے سارے چیزیں بڑی ایمپورٹن ہوتی ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھتے ہوں گے اپنے سے زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال کرتے ہوں گے تو نیکس وڈو تک کے لیے اللہ کی امان